تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبا دست ہمارے ڈونٹس تیار ہوئیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبا دست تیار ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج جب بنانے جا رہے ہیں جی ڈونٹس الحمدللہ بہت مزیدار بنتے ہیں ڈونٹس اور مارکیٹس میں ہم ڈونٹس لے تو پیک فرنس کے ایک ڈونٹس تقریباً پچاس رو پیکر ملتا ہے تو ہم نے ڈیڑھ سو گرام میدہ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیڑھ سو گرام سے ہم کتنے ڈونٹس تیار کر پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑے سے بال میں ہم آدھا کپ دودھ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین چمچ کوکنگ آل بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ کھمیر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آدھا چمچ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ چمچ ہم نے چھینی کے لیے تھے جس کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر کے اس کا پورڈر تیار کر لیا یہ تو یہ ایڈ کا دیرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایک انڈائس میں ایڈ کریں گے ہم الحمدللہ ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں حمدللہ ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم اسے ایڈ کریں گے میدہ بسم اللہ الرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو گوند لیں گے ہم تو یہ دیکھیں گے الحمدللہ اچھی طرح سے ہم نے میدہ کو اچھی طرح سے گوند لیا ہے ہم نے یہ دیکھئے تو ابھی اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کر رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحیم الحمدللہ یہ دیکھئے ابھی آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو سٹے دیا ہے تو یہ کافی دیکھیں یہ پھول گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں ہم باہر ہٹی کے اوپر تھوڑا سا ہم میدہ لگائیں گے تو اب ہم نے گلاس لے لیا ہے تو اس کی مطلب سے ہم ڈونٹ کا سائز پیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو جی عالم دللہ جو اضافی میٹیریل ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو اب بوتل کا ڈکن ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ دس سے بارمنٹ ہو گئے ہم نے ان کو کھلی ہوا میں رکھا ہے تو ابھی ہم نے کڑائی چڑھا لیے چولے پر یہ دیکھیں تو اس میں گیر کر کے ان کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیر کریں گے حمدللہ گی گرم ہو گئے تو دونٹ کو فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے ان کو فرائی ہونے دیں گے حمدللہ اب ان کی سائیڈ چین کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زودس کلر آیا ہے ان کا دوسری سائیڈ کو بھی اچھی طرح سے پکنے دیں گے تو جی الحمدللہ یہ دونٹس ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زودس دونٹس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ دونٹس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے چوکلیٹ تو کڑائی نیچے ہوتاہ لیتے ہیں اور چوکلیٹ کو ہم پگھلا لیتے ہیں اور ایک ہم نے بال لیا ہے اس میں اڈکا دی ہم نے پانی تو پانی کو گرم کر لیں گے تو اس پانی میں ہم رکھ دیتے ہیں ایک خالی برطن چوکلیٹ کو اڈکا دیتے ہیں اس خالی برطن میں تو چوکلیٹ ہماری پگھلنی شروع ہوگی ہے تو چوکلیٹ ہم نے اچھی طرح سے پگھلا لیا ہے تو اس برطن کو باہر نکال لیتے ہیں اب ہم بسم اللہ تو چوکلیٹ ہم نے دونٹس پر لگائیں گے چوکلیٹ یہ دیکھیں گے مارشا مارشا اس پر لگائیں گے چوکلیٹ کو مارشا 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 تیار ہوئے ہیں تو ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے تیار ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بچے بھی آگئے ہیں تو بچوں کے ساتھ ڈونٹس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ لیکھ دیکھتے ہیں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں کہ وہاں جی بیٹھا ڈونٹس کیسے تیار ہوئے زبدس ماشاءاللہ بہت زبدس ہمارے ڈونٹس تیار ہوئے الحمدلہ ڈیٹھ سو گرام میدے سے تقریباً ہم نے آٹھ ڈونٹس تیار کی ہیں ماشاءاللہ بہت زبدس تیار ہوئے تو آپ بھی ایک بار اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے ماشاءاللہ بہت زبدس ڈونٹس تیار ہوتے ہیں تو کیسے لگئے آپ کو یہ ماری ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈ اور فیملی پیمبر کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ہم ضرور پیس کیجئے تاکہ لائکس ویڈیو کو نوٹیفکیشن رابطہ بار بار پونٹر ہے اپنا بہت سار اخیاء رکھیں کہ ہم دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ موسیقی